اسلام علیکم میں ہوں انم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بی فور بیسٹ فوڈ آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزے دار اور الگ سی چاٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ ہے پاستا چاٹ تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پاستا بوائل کرنے کے لیے ایک دیجکی میں پانی لیا ہے اس کے اندر ون ٹی سپون نمک ڈالیں گے ون ٹیبل سپون اس میں کوکنگ آئل کا ایڈ کریں گے اور دو کپ پاستا ڈالیں گے پانی یہاں پہ نیم گرم ہو چکا ہے اب اس میں پاستا ڈالیں گے میں نے اس شیپ میں پاستا لیا ہے آپ چاہیں تو کسی بھی شیپ میں لے سکتے ہیں یا مکرونی بھی لے سکتے ہیں اب اس کو مکس کریں گے اور اچھی طرح سے بوائل کر لیں گے جب تک ہمارا پاستا بوائل ہو رہا ہے ہم اس کی چٹنی تیار کر لیتے ہیں ایک پین میں املی کا پلپ لیں گے ادھا کپ املی تھی میرے پاس اس کے اندر ایک گلاس پانی ڈال کے میں نے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیا پھر اس کو اچھی طرح مسل کے اس کا پلپ علیدہ کر دیا اور گھٹلیاں علیدہ کر دی تو یہ پلپ ریڈی ہو گیا اس کا اب اس کے اندر 4 ٹیبل سپون چینی کے ڈالیں گے آپ چاہیں تو گھڑ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس میں 1.5 ٹی سپون لال مرچ کا پاودر ڈالیں گے 1 ٹی سپون اس کے اندر نمک ڈالیں گے اور 1 ٹی سپون ہی اس کے اندر زیرا پاودر ڈالیں گے اب اس کو مکس کر کے گھڑا ہونے تک پکا لیں گے چینی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو چینی زیادہ ڈال لیجئے اب اس کو مکس کرتے جائیں گے میڈیم فلیم پہ اس کو تقریبا 15 سے 20 منٹ تک اس کو پکا لیں گے 20 منٹ ہو گئے ہیں چٹنی کو پکتے ہوئے اس کے اندر جو پانی تھا وہ خوشک ہو گیا اور چٹنی بھی کافی ہفتہ گاڑی ہو چکی ہے اب اس کو چولے سے اتار لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے تھنڈا کر لیں گے پاستہ بھی یہاں پہ بوائل ہو چکا ہے اب اس کو بھی چھان کر الیدہ کر لیں گے اب چارٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک باول میں ایک کپ بوائل کیے ہوئے سفید چینے لیں گے اب اس کے اندر دو میڈیم سائز کے آلو تھے ان کو بھی میں نے بوائل کر لیا ہے ان کو کاٹ کے میں نے بوائل کر لیا تھا ایک میڈیم سائز کی بھری کٹیوی پیاز ڈال دیں گے اس کے بعد ایک بھری کٹ آوا ٹماتر ڈال دیں گے اس کے بعد اس میں بوائل کیا ہوا پاستہ ڈال دیں گے پاستہ ڈالنے کے بعد ہم نے جو چٹنی بنا کے رکھی تھی وہ تھنڈی ہو چکی ہے وہ ساری چٹنی اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑا سا اس کو مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ڈالیں گے ون ٹیبل سپون لیمن جوس ڈالیں گے اور اس کو اگین تھوڑا سا مکس کر دیں گے اب اس کے اندر باریک کٹیوی ہری میٹس ڈال دیں گے یہ آپشنل ہے اگر آپ تیکھا پسند کرتے ہیں تو ڈال لیں ونہ سکپ کر دیں اور اس کے اندر باریک کٹا وہارا دھنیا ڈال دیں گے اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر نمک ڈال دیں گے اس کو پھر سے اچھی طرح سے اب مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو بھم ڈش آؤٹ کر لیں گے ڈش آؤٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا چاٹ مسالہ سپرنگل کر دیں گے چاٹ مسالہ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر باریک کٹے ہوئے تھوڑے سا ٹماٹر ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اوپر سے باریک کٹی بھی ہری میٹس بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا باریک کٹا وہارا دھنیا ڈال دیں گے اور لیجئے ہماری بہت ہی مزے دار سی چٹ پٹی سی پاستہ چارٹ بن کے تیار ہو چکی ہے اس کو بنا کر آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیجئے گا اور تھنڈی تھنڈی سرف کیجئے گا اور کومنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو میری یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا